مسئلہ نمبر سات حسد یہ بھی بیماری ہے حسد ایک ایسی آگ ہے جو حسد کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے جس سے حسد کر رہا اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا حسد کیا ہے کسی کی ترقی دیکھ کر ناراض ہونا حسد کیا ہے کسی کو پاتا ہوا آپ نے دیکھا یہ آپ کو پسند نہیں آیا آپ کا بیٹا فیل ہوا اس کا پاس ہوا بلکل پسند نہیں آپ کا رشتہ نہیں ہوا اس کا ہو گیا بلکل پسند نہیں آپ کی ڈیل نہیں ہوئی اس کی ہو گئی نہیں آپ کو ملا نہیں اس کو ملا بلکہ بعض وقت آپ کو بھی ملا اس کو بھی ملا اس کو کیوں ملا یہ بھی آدمی کو پسند نہیں آتا کہ کسی انسان کی ترقی کامیابی کو دیکھ کر اس پر ناراض ہونا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو احساس ہے اس کا نام حسد ہے حسد والا آدمی کبھی سکھی نہیں رہتا کیوں اچھا دیکھیں کسی آدمی کو ترقی ملی یہ اس کو دیکھ کے چڑھ رہا ہے اس کو معلوم بھی نہیں وہ کھا رہا پی رہا ہاں ڈھکار لے کے سو گیا یہ رات کو سوچ رکھا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اس کی آگ میں خود جل رہا ہے اس سے اس کو کیا نقصان لیکن یہ خود نقصان اٹھا رہا ہے ترقی اس کی تو نہیں ہو رہی لیکن دوسری کی ترقی دیکھ کے یہ جو جل رہا ہے حسد کر رہا ہے اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے اس لئے جلنا بولتے ہیں اس کو اس میں کیا ہوتا ہے اس آگ میں وہ دنیا میں جلتا رہتا ہے اس کا دل جلتا رہتا ہے سکون مؤثر نہیں ہوتا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الناس بی خیرن ما لم يتحاسدو لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ حسد نہ کریں جیسے یہ آدمی حسد کرتا ہے بھلائی غائب زندگی سے بھلائی نکل جاتی ہے حسد اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آخری دو صورتوں میں سے پہلی صورت میں معاویزات میں حسد کے شر سے پناہ مانگنے کیلئے کا یہ حسد ہے جو ایک انسان کو دوسرے کا دشمن بناتا ہے شیطان کو آدم علیہ السلام سے کیا تھا آسمان میں زمین میں قابل کو حابل سے کیا تھا حسد پہلا گناہ آسمان میں ہوا حسد کی وجہ سے پہلا گناہ زمین پہ ہوا حسد کی وجہ سے ایسی بھرائی یہ ہے کہ کسی کی ترقی دیکھ کے اس پر پریشان ہونا اس کو نہیں ملنا چاہیے ترقی ہے وہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے اس کو دنیا میں یہ نہیں ملنا چاہیے دین میں یہ نہیں ملنا چاہیے تو ایک انسان کا دوسروں کی ترقی کامیابی نفع دیکھ کر دل میں تکلیف محسوس کرنا یہ حسد کی بیماری ہے اور جیسے یہ بیماری ہوتی ہے ساری خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے دیکھیں حسد سے کبھی سکون سے نہیں رہتا آدمی بچوں میں بھی ہوتا یہ بیماری اسی بچوں میں بھی آتی ہے آپ ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھو ایک بچہ ہے اس کو آپ نے چوکلیٹ دیا دوسرے کو نہیں دیا جس کو ملا ہے وہ کیا کرتا اس کو مجھ کو دی اببو نے تم کو نہیں دیئے بیٹھو دھوڑی دیرہ دوسرے کو دس منٹ کے بعد اس سے بڑا نکال کے اس کو دو جس کو نہیں دیا تھے اب جس کو آپ نے دیا تھا اس کو چوکلیٹ میٹھا ہے اس کو چوکلیٹ میٹھا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے جس کو بڑا ملا ہے اب یہ جو دکھا کے کھا رہا تھا ایک اتنا اچھا ہے اس کو پوچھو آپ اچھا لگ رہا اچھا ہے جوگلین آپ بہت اچھا ہے کیوں اچھا ہے اس کو نہیں ملا مجھ کو ملا آپ اس سے بڑا دوں اس کو دوسرے کو آپ پوچھو اچھا ہے اس کا اچھا ہے میرا اچھا نہیں ہے انسان کی یہ حالت ہے وہ اپنی نعمت انجوائے نہیں کر سکتا ہے وہ دوسرے کی محرومی انجوائے کرتا ہے انسان کا پرابلم کیا ہے وہ اپنا سکسس انجوائے نہیں کر پاتا جب تک کہ دوسرے کا فیلیر انجوائے کرنے کا موقع اس کے پاس نہ ہو انسان کی مصیبت ہے یہ آدمی اپنے میں اگر خوش رہے خوشی اس کو بولتے ہیں بھئی دوسرے کو اللہ نے دیا کروڑ دیا بھئی اس کو میرے کو کتنا چھی ہزار چھی میں اس میں خوش ہوں مجھ کو نہیں چھیلے اس کے کروڑ مجھ کو اتنا چھیلتا مجھ کو ملا بسکتا ایسا اگر آدمی ہو جائے یہ سکھ ہے یہ خوشی ہے عورتیں بھی زیور ایک کو دیا دوسری کو نہیں دیا دو نکاح جن کے وہ تو بچھا رہے ہیں جنت میں جانے والے بعض لوگ بولتے ہیں کہ جس کے دو نکاح ہو گئے وہ جنتی ہیں کیوں اتنا ظلم ہونے والا اس کے اوپر دنیا میں آخر میں کیا عذاب ہوگا اس کو سارا عذاب اس کو ادھر ہی ہو گیا بعض اوقات یعنی انسان یعنی ایک بیوی دوسری بیوی کمپیٹیشن اس کو اگر نہ ملے تو یہ خوش اس کو اگر ملے یہ نہ خوش اولاد میں بیویوں میں بھائیوں میں ایک کو ملا دوسرے کو نہیں ملا باپ نے ایک کو سپورٹ کیا ایک کو نہیں کیا تو یہ جو چیز ہے حسد پیدا ہوتی ہے حسد دشمنی پیدا کرتا ہے دشمنی اندر آگ جلتی رہتی ہے اور انسان سکھ نہیں خوشی نہیں مل پا دی اس کو وہ دوسروں کی ترقیب پہ خود تکلیف اٹھاتا ہے کیوں کیوں آدمی راضی رہے اللہ کے فیصلے پر اگر اللہ نے مجھ کو نہیں دیا اس کو دیا ہے اللہ نے اس کو دینا چاہ دیا مجھ کو نہیں دینا چاہ نہیں دیا اللہ مجھ کو بھی دے اس کو مت دے کیوں اس کو مت دے کیوں اللہ مجھ کو دے کیوں نہیں لیکن انسان اپنی ترقی اتنی انجوائے نہیں کرتا ہے جتنی دیکھیں بولتے ہیں کہ دوسرے کے غم میں اس کے ساتھ ہمدردی کرنا آسان ہے لیکن اس کی ترقی میں اس کے ساتھ خوش ہونا مشکل ہے آپ اس کو یاد رکھیں آپ کا دوست ہے اس کا برا ہوا اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے بولنے آتا ہے چل ہوتا بھائی زندگی ہے چلتا نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں اتنا کام ہو گیا فیل ہو گیا ہمت رکھ آج نہیں تو کل اللہ کرے گا یہ آسان ہے لیکن آپ کو نہیں ملا اس کو ملا اور وہ خوش ہے آہ بیٹھ میرے ساتھ اس کے ساتھ آپ بھی خوش کتا مشکل اس کے ساتھ آپ بھی خوش بہت مشکل ہے اس کے ساتھ آپ غمگین آسان ہے انسان کی فطرت میں ایمان ہے جو اس بیماری سے انسان کو نکالتا ہے تقدیر کاقیبہ اللہ نے اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا وہ اللہ کا فیصلہ ہے مجھ کو اللہ کی فیصلے پر اتراز نہیں ہے اللہ نے فرمایا اللہ ہے کسی کے رزق کو جاتا ہے پھیلا دیتا ہے کسی کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ان بے دین لوگوں کا حال یہ ہے کفار کا حال یہ ہے کہ دنیا پا کر ہی اسی پر ناز کرنے لگے دنیا ہی اسے خوش ہو گئے وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعَةِ لیکن دنیا آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی پونجی ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ نے بتایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اور یہ دنیا دار لوگ اسی پر مگن ہیں دنیا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں ایک آدمی دوسروں کو دنیا میں ترقی کرتا دیکھے وہ اپنی امیدیں آخرت سے باندھے ٹھیک ہے اللہ نے بیٹا ہم کو نہیں دیا نا بچا آیا اب بودے کو فلان کے ابو نے گاڑی لائیں اس کو نئے نئے کپڑے لائیں اس کو کھلونے لائیں فلان چیز لائیں ہاں بیٹا ہم لوگ انشاءاللہ اللہ نے دنیا میں دیا تو لائیں گے نہیں تو آخرت میں اللہ ہم کو دے گا آخرت کے ساتھ امیدیں باندھے حسد نہیں کرے اچھی بات ہے بیٹا اچھی اللہ نے ان کو دیا ناراض نہیں ہونا ہم کو بھی اللہ چاہے گا تو دے گا اور نہیں دیا تو ہم کو آخرت میں دے گا یہ مزاج بنائے سکھ رہتا اندر ورنہ ٹینشن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اے اللہ کے رسول قیسر کسرہ دنیا میں باغوں میں نہروں میں آرام سے ہیں وانتا رسول اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں کہا اے عمر کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ انہیں دنیا میں ملے ہمیں آخرت میں انہیں دنیا میں مل جائے اور ہمیں آخرت میں تو آدمی اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت کے ساتھ امید باندھیں اور تقدیر پر اعتماد کریں کہ اس کا کمال نہیں ہے اللہ نے اس کو دیا ہے ٹھیک ہے مجھ کو اتنا دیا اس کو اتنا دیا اللہ جس کو جتنا چاہے دے میں اللہ سے راضی ہوں کوئی شکایت نہیں کوئی شکایت اللہ سے نہیں کیونکہ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے